بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکیپنگ پاکستان سے عادل عبدالقیوم آپ کا ہوسٹ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو کسی بھی دارے نے بیکیپنگ کے حوالے سے ریسرچ کی ہو خاص کر جو اس کی خوراک ہے آرٹیفیشل فیڈنگ کر جاتی ہے یا جو اس کو پولنڈ سپلیمنٹس کیا جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں تک جو ان کی ریسرچ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے انشاءاللہ ہم موضوع پہ رہیں گے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اور جو اس سے مراد ہے وہ آپ تک پہنچھایا جائے گا تو یہ سعودی جنرل آف بیالوجیکل سائنسز اچھا اس کا ریویو دیکھ لیتے ہیں کہ ہنی بی نیوٹریشن این پولنڈ سبسٹیٹیوٹس یہ بسکلی ریویو ہے اس ٹپک پہ کہ ہنی بی نیوٹریشن این پولنڈ سبسٹیٹیوٹس ہے یہ کسی نے کوئی ٹپک لکھا ہوگا اس کے اوپر یہ ریویو کر رہے ہیں ابسٹریکٹ ہوتا ہے کہ جو اس جنرل میں لکھا گیا ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو ایک شارٹ پراغراف میں ایک سمری کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ اس میں سے کیا چیز ہم بتانا چاہتے ہیں دوسرے جو بغیر ریڈ کی ہڈی کے جانداروں کی طرح ہنی بیس بھی جو ہیں وہ اور انہیں اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے انکٹیویشن سٹیٹ میں جانا پڑتا ہے جب اٹموسفیرک ٹمپریجر اس انٹالرے بل جب جو آبو ہوا ہے باہر کی اس میں جو درجہ حررت ہے وہ اس دورانیے میں یہ مکھی باہر نہیں جا سکتی اس کی وجہ سے یہ اپنی جو کھانے کی اس کی ریکوارمنٹ ہے وہ بھی بدل جاتی ہے اور جو اس کی اندر کھانا حضم کرنے کی جو مٹابولک سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے مکھی باہر نہیں جا سکتی ٹھیک ہے جو کوئن ہے ملکہ ہے اس کی جو انڈے دینے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اور جو بروڈ ہے اس کے نکلنے کی چاہے وہ سیلڈ ہے یا انسیلڈ ہے وہ بھی اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے یعنی اس میں بھی کمی آ جاتی ہے اس پر بھی انہیں سارس کا ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس سٹور ہے فوڈ کے اس کے مطابق ہی اپنا جو پراغرس ہے وہ مینٹین کرتی ہے ٹھیک ہے اگر زیادہ ہیں فوڈ سٹورز تو بروڈنگ کر بھی سکتی ہے بڑے بلگرہ رکھ سکتی ہے اگر کم ہے تو اس کے مطابق وہ اپنا جو اگلینگ ہے اس کو کم کر دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو موسم کی جو سنگینی ہے اس کے اس کے حل کے لیے جو مکھی والوں نے یا جو اس پر تحقیق کر رہے ہیں محققیق لوگوں نے اس کا حل کیا نکالا ہے وہ ہے مائیگریشن ٹھیک ہے یعنی جس طرح فارم ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے بٹھیک ہی مائیگریشن صرف it is not an easy task لیکن مائیگریشن جو ہے وہ بھی کوئی آسان کام نی ہوتا تو تبوین of artificial feeding as an alternate of migration ٹھیک ہے اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس کو artificial جو خوراک ہے وہ مہیا کر دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس کو لے کی گھومتے نہیں سائنٹسٹس all over the world have formulated different artificial food recipes for bees on the basis of nutrient composition of honey and pollen accessibility, acceptability, plettability, digestibility and affordability of ingredients تو اس فیڈنگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف سپلیمنٹس بنائے گئے ہیں اور ان کی جو جو ان کا کمپوزیشن رکھی گئی ہے یعنی کہ کس چیز کی کیا مقدار ہونی چاہیے وہ علاقے کی وجہ سے اور مکھی اس کو کتنا سپٹ کرتی ہے اس کو بھی مدنظر رکھا گیا ان کی حازمے کو بھی مدنظر رکھا گیا اور وہ کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے مطلب کیا کسی بھی کیپر کی پہنچ میں بھی ہے خرید کی پہنچ میں بھی ہے یا نہیں یعنی یہ مدد کر سکتا ہے یعنی کسی بھی کالونی کے جو پیرامیٹر سے مراد ہے یعنی کیا کیا چیز اس کو ضرورت ہے یہ برقرار رکھنے کے لیے کہ تاکہ جب نیا سیزن آئے شہد کا یا فلورل سیزن آئے تو اس میں آپ کی ایک اچھی گروت ہو اور اس کا میکسیمم جو فائدہ اٹھا سکے لیکن ابھی تک جو کمیرشل بی کیپنگ کے لیے جو نیوٹرینٹس ہیں جس طرح آپ کی جو چکن فیڈ ہے جو مرگیاں پالتے ہیں ان کی ایک ترتیب بن گئی ہے یہ اتنے نمبر فیڈ ہے اس ترتیب سے دیں تو آپ ایک فلاک پورا نکال سکتے ہیں اس طرح کا جو منجمنٹ ہے اس طرح کی جو ریسیپیز ہیں وہ ابھی تک ابھی بھی ان کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ بھی بن جائیں یہ اس کا ایبسٹریکٹ تھا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے انٹرڈکشن اور فردر ہم اس کو کریں گے فلال یہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ آپ میری ویڈیو کو کتنا لائک کرتے ہیں مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ کیا یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا یا نہیں آپ کو بہت شکریہ بی کیپنگ پاکستان دیکھتے رہیں اللہ حافظ مجھے کمیٹس میں بہت شکریہ